بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نعیم اور آج ایڈابی الیلسٹریٹر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ دوبارہ حضرت خدمت ہے دوستو آج کی کلاس بڑی زبردست ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح انسان کی تصویر سے ہم ایک پینسل سکیچ کی طرح کا ایمیج ٹریس کر سکتے ہیں یا گری سکیل ایمیج ٹریس کر سکتے ہیں یہ زبردست قسم کے چیزیں آج ساری سیکھیں گے دائر تخہیر کے اپنے کلاس کی طرف چلتے ہیں تو دوستو یہاں پر ایک بلینک آرٹ بورڈ اوپن ہوا ہے یہاں سب سے پہلے تو میں ایک تصویر جو ہے وہ پلیس کروں گا فائل پہ کلک کر کے پلیس پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں سے میں ایک تصویر لے کے آؤں گا جو میں نے پہلے سے ڈانلوڈ کر کے رکھی ہوئی ہے آپ کوئی بھی تصویر اپنی مرضی کے مطابق ڈانلوڈ کر سکتے ہیں تصویر سلٹ کی اور پلیس کر دیا اب یہاں ہم پہلے میں ڈرا کر کے تھوڑا سا اتنا سا اس کو میں پلیس کر دیتا ہوں ابھی میں اس کو ایمبیڈ نہیں کر رہا اب یہاں پر میں آپ کو زبردست قسم کے کچھ چیزیں دکھانا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو یہاں دیکھیں ایمیج ٹریس جب کرتے تھے جو ہم نے پہلی کلاسوں میں پڑھا تھا اگر اس کو کریں گے کہ یہ کلر تصویر ہے تو اس کا کچھ پروسیسنگ کے بعد اس کی یہ شکل بن گئی ہے تو اس طرح کی شکل اگر آپ کو ضرورت ہو تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں بہرحال کنٹرول زی کرتے ہیں اگر آپ اس کے اندر دیکھیں تو ایمیٹریس کے ساتھ کچھ ایرو کیز بنی ہوئی ہیں اگر آپ اس پہ کلک کر دیں یہاں پر تو دیکھیں یہاں پر آپ کو کچھ اور آپشنز ملیں گے جیسے میں نے تھری کلرز پہ کلک کیا تو دیکھیں اب اس کے پروسیسنگ کے بعد کیا صورت بنتی ہے تھوڑی سی پروسیسنگ لے گا کیونکہ تصویر بڑی ہے تو یہ دیکھیں تھری کلرز کے ساتھ آپ کی پکچرز کچھ اس شکل میں آ جائے گی کچھ گری سکیل میں آ جائے گی لیکن اگر اس کو یہاں پر ایکسپینڈ کر دیں گے تو یہ فائنل ہو جائے گی لیکن اس کو میں کنٹرول زی کر رہا ہوں اور اب نیکس ہم دیکھتے ہیں یہاں پر سکس کلرز ہے اس سے کیا پوزیشن بنتی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سکس کلرز کے بعد آپ کی اس طرح کی پوزیشن بن جائے گی اگر آپ کو پساند ہو تو ٹھیک ہے اثروائز میں کنٹرول زی کر رہا ہوں اور اس طرح اس میں اور بھی آپشنز ہیں یہاں پر جیسے کہ یہ دیکھیں یہ بلیک انڈ وائٹ لوگو بنانا چاہتے ہیں آپ اس پر اس پر کلک کر دیں تو یہ دیکھیں آپ کی پکچرز جو ہے وہ لوگو کی شکل میں تبدیل ہو جائے گی یہ دیکھیں اس میں مزید کچھ کام بھی کیا جا سکتا ہے لیکن بہرحال فیلال میں اس کو انڈو کر رہا ہوں اس کے علاوہ اس کی مزید سیٹنگ اگر دیکھنی ہو تو وینڈوز کے اندر جائیں اور اس کے اندر یہاں پر آپ کو ملے گا ایمیج ٹریس اگر آپ اس پر کلک کر دیں تو یہ وینڈو آپ کے سامنے ہوگی اس قسم کے اس کو میں ساتھ رکھ رہا ہوں یہاں پر اور اس کا پریوی آپ آن کر لیں تو یہاں پر آپ کو مختلف اس کے آپشنز ملیں گے یہ دیکھیں تو اگر آپ یہاں پر اس کو بلیک انڈ وائٹ کی بجائے یہاں کلر کر دیں تو یہ دیکھیں یہ کلر والی پکچر کے ساتھ آگئے ہیں یہاں اگر آپ نیسی دیکھیں تو یہ ٹو کلر سے لے کے تھرٹی پوائنٹ تک جا سکتا ہے جتنے پوائنٹ آپ آگے لے کے جائیں گے تو اس سے تصویر کلیر رہتی جائے گی جتنے آپ پوائنٹ اس کے پیچھے لے کے آئیں گے تصویر آپ کی تھوڑے سی رف ہوتی جائے گی تو جہاں آپ کو اچھے لے گئے آپ وہاں چینج کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھئے گا بھی تو یہ دیکھیں اب یہ اس نے نائن کلر پر یہ ریزلٹ دیا ہے تو یہاں پر دیکھیں اس کو آپ کلر پر بھی لے کے جا سکتے ہیں گری سکیل پر بھی لے کے جا سکتے ہیں بلیک انڈ وائٹ پر بھی لے کے جا سکتے ہیں جیسے میں اس کو گری سکیل پر کرتا ہوں تو آپ کی دیکھیں تصویر جو ہے وہ گری سکیل میں چلی جائے گی یہ دیکھیں پکچر آپ کی گری سکیل میں چلے گئی ہے اگر آپ اس کا مزید سیٹنگ کرنا چاہے تو یہاں دیکھیں ایڈوانس پر کلک کریں گے تو آپ کی وینڈو مزید نیچے کی طرف کھل جائے گی یہاں پر اس جگہ چیک کریں تو جتنے آپ اس کے یہ دیکھیں پاتھ آگے کرتے جائیں گے اس کی فینشنگ اچھی ہوتے جائیں گے کورنرز اچھی ہوتے جائیں گے پیچھے کریں گے تو کورنرز کام ہوتے جائیں گے اس کو ہم اس طرح کرتے ہیں اس کو ہم کرتے ہیں یہاں پر بلیک انڈ وائٹ اب ہم اس کو سکیچ کی شکل میں بدلنا کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں اور یہ دیکھیں اوپر اس کے پری سیٹ بھی کچھ ہوتے ہیں آٹو کلر ہے ہائی کلرز ہیں لو کلرز ہیں اور یہاں پر گری سکیل ہے وہی آپشن آپ کو بلیک انڈ وائٹ ہے یہاں پر بھی مل سکتے ہیں سارے کے سارے آؤٹلائن بھی آپ یہاں سے ڈراؤ کر سکتے ہیں تو یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اب ہم نے بلیک انڈ ویٹ کی ہے اب جتنا اس کا تھریش اول پیچھے کی طرف لے کے جائیں گے اتنی اس کی کوالٹی خراب ہوتی جائے گی یہ دیکھئے گا یہ دیکھیں نظری کچھ نہیں آرہا یہ دیکھیں آپ کچھ نظر آنا شروع ہے جتنی آپ اس کو سینٹر میں کر رہے ہیں ہم لوگ تو تھوڑا سا بہتر نظر آئے گا تو جتنا آپ تھوڑا سا آگے کرتے جائیں گے تو وہ زیادہ بلیک ہوتا جائے گا تو جہاں آپ سمجھیں کہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے اب وہاں اس کو چھوڑ دیں یہاں زیادہ ہو رہا ہے تھوڑا سا میں پیچھے اس کو رکھتا ہوں تقریباً سینٹر میں تو یہاں رکھ لیں اس کے بعد اس کے یہاں پر ایڈوانس آپشنز بھی دیکھیں یہاں پاتھ کو اگر ہم آگے کی طرف لے جائیں تو یہاں اس کی جیٹیلز مزید آپ کے سامنے آ جائیں گے تھوڑی سی ہلکی ہلکی سی اسی طرح نیکس اپسن نوائز نوائز کینسل بھی کر سکتے ہیں یہاں جائیں گے تو نوائز کم سے کم آئے گا اور اگر آپ یہ دیکھیں بالکل دیکھیں بالکل کچھ چیزیں میٹ گئی ہیں اگر آپ یہاں اس جگہ گوھر کریں اگر نوائز کم پیچھے ہی طرح لے آتے ہیں یہ دیکھیں تو آپ کو کچھ چیزیں مزید آئیں گی یہاں پر یہ دیکھیں کچھ ڈیٹیلز مزید سامنے آ جائیں گے تو آپ نوائز کو بھی اپنی مرضی سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح جہاں آپ کو اچھا لگے وہاں آپ بہتر محسوس کریں وہاں آپ جا کے اس کو صرف ایکسپینڈ کر دیں اب آپ کے پاس یہ موجود ہے اس کو ہم بند کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو اب اب چاہیں تو ٹی شرٹس پہ پرنٹ کر سکتے ہیں لوگوں کے لئے استعمال کر سکتے ہیں مختلف چیزیں استعمال مسئلن اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ والا ایریا ہم نہیں چاہتے تو ہم کیا کریں اس کو سلیٹ کرنے کے بعد اس کو سب سے پہلے انگروپ کر لیتے ہیں یہاں سے انگروپ کیا اب ہر چیز الگ الگ ہے اگر ہم یہ والا پورشن کچھ نہیں چاہ رہے تو ہم یہاں سے سلیٹ کر کے اس کو رموو کر دیتے ہیں یہ دیکھیں جو جو چیز ہم نہیں چاہتے وہ یہاں سے ہم رموو کر سکتے ہیں آرام سے یہ دیکھیں تو اگر ہم اتنا چاہتے ہیں اتنا ہی کافی ہے یہ دیکھیں اتنا ہم چاہتے ہیں تو اتنا اس کو ہم جہاں مرضی جس طرح چاہیں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کو میں دوبارہ گروپ کر رہا ہوں کنٹرول جی آپ اس کو جتنا مرضی بڑھا کر لیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے یہ دیکھیں جی آپ اس کو چاہیں تو آپ ٹی شرٹ پر پرنٹ کروا لیں یا کسی جگہ لوگوں کے لئے استعمال کر لیں یا جہاں کہیں آپ اس قسم کا سکیچ استعمال کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کا کلر بھی چینج ہو سکتا ہے لیکن یہاں ضرورت نہیں ہے لیکن میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں اگر آپ اس کا کلر چینج کرنا چاہیں تو بڑے آرام سے کر سکتے ہیں آپ کسی بھی کلر میں اس کو لے کے جا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے کلر بھی اس کا چینج ہو سکتا ہے تو یہ طریقہ ہے کسی بھی تصویر کو سکیچ میں بدلنے کے لئے جیسے دیکھیں پینسل آرٹ سے یہ کام ہوا ہوا ہے تو یہاں پہ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ چیز اچھی لگی ہوگی اور آپ نے اس ویڈیو سے بھی واقعی کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا آخر پہ صرف یہ کہوں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ آپ نے سیکھا ہے اور کچھ نئی چیزوں کا آپ کو پتہ لگا ہے تو صرف اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینج کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینج کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مت بولیں اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹفکیشن ملے گا اور آپ اسے برپور فائدہ سے لے کریں گے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ